اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگوں کے کہنے پر یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں تبلیغی جماعت میں نکلنا کیونکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے ضروری ہے تبلیغی جماعت میں نکلنا یہ فرض عین کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ضروری جیسے نماز ضروری روزہ فرض عین ہے حج کرنا جب حج حج کی استطاعت ہو جائے تو فرض عین ہے تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جماعت میں نکلنا تبلیغی جماعت میں جانا یہ بھی فرض عین ہے فرض قرار دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے یاد رکھئے گا میں بالکل کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا مسئلہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ روح المعانی میں دیکھئے گا جل نمبر چار سفہ نمبر چوتیس پہ اور مرکات المفاتح ہے جل نمبر نو سفہ نمبر تین سو بتیس پہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر چار سفہ نمبر دو سو آٹھ پہ محقق و مدلل جدید مسائل جل نمبر دو سفہ نمبر ایک سٹھ پر دیکھئے گا اس کے علاوہ اور بھی حوالے ہیں ضرورت اور آپ تک کریے بہرحال یہ کہہ رہا تھا میں کہ جہاں تک علم سیکھنے کی بات ہے سیکھنا یہ تو فرض آئین ہے ہر ایک کے لیے جتنی ضرورت ہے حرام حلال جائز ناجائز بقدر ضرورت علم کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو ہر ایک پر ضروری ہے طلب العلم فریضتنا لے کلی مسلم ہر ایک مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک پر علم کا سیکھنا ضروری اب جو علم کا سیکھنا ضروری ہے اب علم کے سیکھانے والے بھی ہونے چاہیے تو رہا علم کے سیکھانے والے جسے تبلیغ کہتے ہیں تبلیغ کرنا یہ فرض آئین نہیں ہے یہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ فرض آئین علم کا سیکھنا اور سیکھانا ایک ہے سیکھنا ایک سیکھانا سیکھنا تو فرض عین ہے بقدر ضرورت لیکن سیکھانا یہ فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے فرض کفایہ تبلیغ کرنا حق بات عمر بالمعروف اور اسی طرح گناہ سے روک دینا نہیں ان المنکر یہ جو ہے فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں اب یہاں سمجھنے کی بات ہے میں حوالہ دیا ہوں اپنی طرف سے بات نہیں کرنا ہوں تو اب رہی یہ بات کہ تبلیغی جماعت میں جانا کیا ہے ضروری ہے یا نہیں ہے یاد رکھئے گا تبلیغی جماعت میں جانا فرض عین بھی نہیں ہے فرض کفایہ بھی نہیں ہے یہ ہے کیا یہ ایک مستحب ہے علم کو سیکھنے کا جو ذریعہ ہے یہ ایک ذریعہ ہے جماعت میں نکل کے آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ اگر سیکھے ہوئے ہیں سکھا سکتے ہیں تو یہ جو ایک ذریعہ بنا ہوا ہے تبلیغی جماعت میں جانا تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے اور تبلیغ تو فرض کفایہ لیکن یہ جو ذریعہ ہے جیسے تبلیغ آج کے طور کی تبلیغی جماعت یہ فرض کفایہ نہیں فرض عین نہیں یہ ایک مستحب طریقہ کیونکہ علم کو فیلانے کا طریقہ الگ الگ مدارس والے اپنے اعتبار سے علم فیلاتے ہیں اسی طرح خانکام ہے یا پھر اسی طرح کوئی اور مقرر ہے تو تقریر کرتا ہے یا کوئی اور دین کی بات بتاتا ہے کسی کو خطیب ہے تو خطابت کرتا ہے یا پھر کوئی کاتب ہے تو کلم سے اپنے مسئلے مسائل حدیث وغیرہ کے علم سکھاتا ہے لوگوں کو لکھتا ہے کتاب لکھ کر لوگوں پہ عام کرتا ہے لوگوں کو دیتا ہے تو یہ ایک سب ذریعہ ہے اور یہ سب یہ جو ذریعہ بن رہی ہیں یہ ذریعہ فرض آئین فرض کفایہ نہیں بلکہ یہ ایک مستحب ذریعہ ہے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے ذریعہ لہٰذا سمجھنے کی بار تولیق سیکھنا یعنی علم کا سیکھنا یہ فرض آئین سکھانا فرض کفایہ لیکن جو ذریعہ بن رہے ہیں سیکھنے سکھانے میں یہ سارے مستحب ہوں گے یہ ذریعہ کوئی فرض نہیں ہوں گے یہ کوئی فرض کفایہ فرض آئین نہیں ہوں گے بلکہ یہ مستحب ہوں گے جیسا کہ تولیغی جماعت جو آج ہے یہ ایک مستحب ہے اچھا ہے اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھئے گا علمی باتیں علمی اگر نئے سمجھ میں آئے تو غور سے سنیں بار بار سنیں آپ سمجھ پائیں ورنہ پھر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں بہرکیف میرا کام تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر سمجھ میں تو بہت اچھی باتیں نہیں سمجھ میں تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین سمدونات خوابوں کی تعبیریں اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں